بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک اور ایک کومن بیماری جس کا نام پائلز ہے جس کو پواسیر کہتے ہیں اور اس کو میڈیکل ٹرم میں ہیمورائیڈز کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا اور اس کا ہومیوپیتک کیا ٹریٹمنٹ ہے کون سی ایفیکٹیو میڈیسن آپ ہیمورائیڈز کو ٹھیک کرنے کے لیے پائلز کے لیے بواسیر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کے سیمٹمز، کاؤزز، پریونشن ان تمام باتوں کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے یہ جو پائلز ہے جس کو پواسیر کہتے ہیں پھر اس کو کھونی بواسیر یا بادی بواسیر کہا جاتا ہے اس کے علاوہ پھر مختلف باتیں ہیں مسے والی، محکوں والی جس کو میڈیکل ٹرم میں ہیمورائیڈز کہتے ہیں یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں لوگ بات کرنے میں تھوڑا ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں یہ جو بیماری ہے پائلز، بواسیر کی یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے میلز میں بھی ہو سکتی ہے، فی میلز میں بھی ہو سکتی ہے اور بچوں میں بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے جب لوگ اس بیماری کے بارے میں بات کرتے ہیں شرمندگی یا ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں اور ٹائم لی اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے تو جو ان کی بیماری ہے اس میں پچیدیاں آنے کی وجہ سے جو ان کی بیماری ہے بڑھتی ہے اور پھر بعض اوقات سرجری تک کی نوبت بھی پیشنٹ کی آ جاتی ہے تو سب سے پہلے اپنے کونسپٹ کلیر کرنے کی ضرورت ہے کہ بیسکلی بنیادی طور پر ہیمورائیڈز یعنی پائیڈز بواسیر ہے گیا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے سیمٹرمز کاؤزیز یا پریونشن کے بارے میں دیکھیں جو ہیمورائیڈز ہیں پائیڈز ہیں یہ ہمارا جو انس کا ایریا ہوتا ہے جہاں سے پخانہ کرتے ہیں سٹول پاس کرتے ہیں اس رستے میں سوفٹ ٹیشوز ہوتے ہیں بلیڈ بیسلز ہوتی ہیں جب مستقل کسی کو کانسٹیپیشن رہتی ہے یا ڈائریا رہتا ہے تو مستقل زور لگانے کی وجہ سے جو کھون کی رگیں ہوتی ہیں وہ پھول جاتی ہیں اس کو پھولنے کے جو کنڈیشن ہوتی ہیں اس کنڈیشن کو ہیمورائیڈز بواسیر پائیڈز اور مختلف ورڈز اس کے لئے جوز کرتے ہیں سمپلی اب آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی کہ پائیڈز یعنی ہیمورائیڈز ہے کیاں یہ صرف آپ کا جو انس کا ایریا ہوتا ہے یہ اندر کی طرف جو ریکٹم کی سائیڈ جو انس سے اندر کی طرف جو نظر نہیں آتی اندر یا باہر خون کی رگیں جو پھول جاتی ہیں اس کنڈیشن کو بواسیر پائیڈز کہتے ہیں یہ تو ہو گیا کہ بواسیر پائیڈز ہے کیا پھر اس میں آپ کی بیماری کی کچھ نویت کے ساب سے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے گریڈز ہیں اس کے اس کے فور گریڈز ہیں فرسٹ گریڈ میں یعنی ابتدائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی جب کسی کو پائیڈز یا ہیمورائیڈز ہوتے ہیں تو سٹارٹنگ میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا اس کے فرسٹ گریڈ اس کا کیا ہے اس کے اندر پیشنٹ کو سٹول کے ساتھ کرنے کے بعد یا اس کے ساتھ بلڈ آ سکتا ہے اس میں برننگ سنسیشن یا خارش ڈسکمفرٹ فیل ہو سکتا ہے جو سیکنڈ گریڈ ہوتا ہے اس کے اندر جب پیشنٹ پکھانا کرتا ہے سٹول پاس کرتا ہے جو اینس کے باہر یا ریکٹم کے سائیڈ اندر والی سائیڈ میں جو کھون کی رگیں ہوتی ہیں جو پھولی ہوئی ہوتی ہیں ایک پیشنٹ کو اندر ایک سکن محسوس ہوتی ہے ایک فیل آتا ہے جس طرح اندر کوئی ماس ہے کوئی سکن ہے جس کو موکے بھی کہا جاتا ہے مسے کہہ دیتے ہیں ایک پیشنٹ کو یہ محسوس ہوتا ہے اب گریڈ تھری کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے اندر جب پیشنٹ سٹول پاس کرتا ہے پکھانا کرتا ہے تو اس کے اندر جو پیشنٹ کو اندر سکن محسوس ہوتی ہے موکے یا مسے محسوس ہو رہے ہوتے ہیں وہ زور لگانے سے کانسٹی پیشن جب پیشنٹ کو قبض ہوتی ہے اس کے ساتھ باہر کی طرف آ جاتے ہیں پیشنٹ کو اس کو فنگر کی مدد سے ہاتھ سے اندر کی طرف پوش کرنا بڑھتا ہے لاسٹ جو گریڈ فور کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کے اندر جب جو اندر ماس مسے یا موکے ہوتے ہیں وہ مستقل باہر کی طرف لٹک جاتے ہیں وہ پھر اندر کی طرف نہیں جاتے ہیں اس کنڈیشن کے اندر پیشنٹ کے لیے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے بیٹھتا تو اس کو پین ہوتی ہے دس کمفرٹ فیل کرتا چلتا پھٹتا بھی بواسیر ہیمورائیڈز کیا ہیں اس کے گریڈز کیا ہیں یہ دو چیزیں ہم نے اس میں بات کیا ہے اور یہ انتہائی ایمپورٹنٹ ہے کہ میڈیکل کا جو بیسک چیزوں کے بارے میں ہر پرسن کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو پتا ہوگا تو پھر آپ اپنی بیماری کو کچھ مینیج کر سکیں گے آپ کو بیماری کے نویت میں جب پتا ہوگا تو آپ ٹائملی ڈاکٹر کو چیک اپ بھی کروائیں گے کہ اس کنڈیشن میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت بھی ہے اب ہم نیسٹ بات کرتے ہیں کہ اس کی کیا ہوتی ہیں کہ کسی کو اگر پائلز ہو رہا ہے یا اس کا باباسیر ہے تو اس کی کیا ہوتی ہیں جس کو لوگ سنکے اس سے بچ سکیں سب سے پہلے تو یہ جو پیگننسی ہے پیگننٹ مومنس حمل کے دوران فیمیلز کو کانسٹیپیشن ہوتا ہے مستقل جب کانسٹیپیشن رہتی ہے زور لگاتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا اینس کی اریکٹر والی سائٹ میں یا اینس باہر کی طرف جو کھون کے ویسلز بلیڈ ویسلز ہوتی ہیں کھون کے نالیاں ہوتی ہیں وہ کھول جاتی ہیں سم ٹائم وہ لیک ہونے کے وجہ سے بلیڈ بھی آتا ہے ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے پیگننسی کے دوران نیچٹ جو بڑی عمر کے افراد ہوتی ہیں ان کا کچھ حازمی کی تبدیلی یا کچھ میڈیسن کی وجہ سے یا ان کو اگر کانسٹیپیشن رہتی ہے تب بھی ان کو بواسیر یا پائلز ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو جگر کی پرابلمز ہے لیور کی کوئی بیماری ہے تو اس دوران بھی آپ کو پائلز یا ہیمروائیڈز ہو سکتے ہیں لاسٹ ہے جو اس کے ایک ایمپورٹنٹ کاؤز ہے وہ قبض ہے جن لوگوں کو مستقل قبض رہتی ہے یا ان کو ایک کبھی قبض ہو جاتی ہے یا مستقل ڈائریا رہتا ہے تو ایک ایمپورٹنٹ جو بنیادی وجہ وہ یہ ہے اس کے علاوہ متوازن گزہ کا نہ ہونا متوازن گزہ نہ کھانا اس کے بارے میں ہم لاسٹ میں بات کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ سمٹمز اگر کسی کو ہیمروائیڈز پائلز ہیں تو اس کے سمٹمز پیشنٹ میں کیا دیکھنے میں آئے گا ڈیفرنٹ پیشنٹ کے اندر ڈیفرنٹ جو سمٹمز آپ کو دیکھنے میں آ سکتے ہیں لیکن جو کومن ہیں اس کے اندر پکھانے کے ساتھ کھون آنا سٹول پاس کرنے کے بعد یا اس کے ساتھ بہت زیادہ درد ہونا درد کی وجہ سمٹمز یہ ہوتی ہے کہ جو ماس یا کھون کی رگیں جو پھولی ہوئی ہوتی ہیں جب پیشنٹ کو کبز بھی ہوتی ہے اور اس کا جو سٹول ہے پکھانا وہ ڈرائی ہوتا ہے اور جب اس کے ساتھ رگڑ کھاتا ہے تو اس سے پیشنٹ کو بہت زیادہ درد ہوتی اور سمٹمز اس کے علاوہ پکھانا کرنے کے بعد بہت زیادہ جلن ہونا یا درد رہنا کافی دیر تک یہ ہو سکتا ہے پھر جب گریڈ فور کا پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر پیشنٹ کے لیے پیٹنا چرنا پھرنا بھی ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پیشنٹ کو خارش رہ سکتی ہے اینس کا جو ایریا ہے اس میں خارش رہ سکتی ہیں یہ کچھ سمٹمز جو ہمورائیڈز جب پیشنٹ اب اس کو ہو سکتے ہیں اس کی ہمیپیتنگ میڈسین آپ کو لاسٹ میں بتاتا ہوں لیکن ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی پریونشن کیا ہے جن لوگوں کو پائلز یا بواسی نہیں ہوئی وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ بیماری نہ ہو ہم کن چیزوں کا خیال کریں سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ آپ پانی مناسب مقدار میں پیئیں نورملی آٹھ سے دس گلاس پانی میں پانی ہوتا ہے وہ بخارات کی شکل میں بھی جسم سے نکلتا ہے آٹھ سے دس گلاس پانی ضرور آپ پیئیں یا اتنا پانی ضرور پیئیں جس سے آپ کا جو یورین کا کلر ہے وہ کلیر ہو اب یورین کا کلر جو کلیر ہے اس کے بارے میں میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ پشاپ کلیر کیسا ہونا چاہیے وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر آپ کو بھی جائے گی کہ پشاپ کلر کس طرح ہونا چاہیے نیکسٹ متوازن گزا کا استعمال کریں اپنے گزا کے اندر پھل سبزیاں ڈالیں ان کا استعمال مناسب رکھیں صرف گوشت ہی نہ کھائیں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گوشت بلکل نہ کھائیں مناسب مقدار میں کھائیں قبض ہونے کی جو مین قوز ہے وہ آپ کی گزا کے اندر فائبر کا کانٹنٹ نہیں تو پھر ایسے پیشنٹ کو قبض ہوتی ہے جو لوگ صرف گوشت ہی کھاتے ہیں یا فاسٹ فوڈ ہی کھاتے ہیں اس طرح کے پیشنٹ کے اندر قبض ہو جاتی ہے جن لوگوں کو پائلز ہیں ہمورائیڈز ہیں اور وہ پین میں ہیں ان کو برننگ سنسیشن ہے خارش ہے اب وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو وہ بھی اپنی جو گزا ہے اس کو متوازن کریں اپنی گزا کے اندر پھل سبزیاں ڈالیں سب چیزوں کا استعمال کریں پانی آٹھ سے دس کلاس پی سیڈز بات لیں سیڈز بات یعنی کہ آپ ٹپ کے اندر پانی ڈال کے وارم وارٹر نیم گرم پانی اس کے اندر آپ بیٹھیں اس سے جو آپ کے ہموروائیڈ ہیں پائل جو خون کی رگیں ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ امپروو ویمنٹ لگے گی یہ جو پریسیجر ہے آپ تین سے چار بر یا چھے سات بار بھی اپنی جو تکلیف ہے پرابلم ہے اس اکارڈنگ کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائل ہموروائیڈ کا ہمیپیتھک سے کس طرح سے ہمیپیتھک میڈیسن سے ٹھیک کر سکتے ہیں ویڈیو کافی لیند ہو رہا ہے تو ہم کچھ باتیں ہموروائیڈ یا فیشر فیسٹولا کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کریں گے ایک میڈیسن میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا جو آپ یوز کر سکتے ہیں پائل کے لیے اس کا نام ہے اس کلیس ہیپ یہ میڈیسن کسی بھی گریڈ کا پیشنٹ ہو پین ہے خارش ہے برنک سنسیشن ہے سٹول کے ساتھ بلیڈ ڈا رہا ہے ایک سپ پوٹر میں ایڈ کر کے 3 ٹائم آپ یوز کر یں اور بچوں میں آپ ایک سے دو ڈروک ایک سپ پوٹر میں ڈال کے ان کو یوز کر وائیں اگر آپ سمٹمز بہتر ہو رہے ہیں تو ایک آپ کو مزید ایڈ یوز کریں ایک آپ کو ہمیپیتھ میڈیسن آپ جاننا چاہتے ہیں کسی بیماری کے بارے میں آپ information لینا چاہتے تو آپ اس کے بارے بھی comment section میں بتا سکتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے اس ٹوپک کے بارے میں بھی آپ کو information provide Thank you so much assalam alaikum